اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کمیسٹری ٹاؤن لین آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ نمس 2019 کی پارٹ شیکن کو سول کرنے جارہے تو چلو سٹارٹ کراتے بٹا سب جہاں پہلا کوشن ہمارے پاس یہ کہ which of the falling base ہے تھا یہ اس kb value کہ ہمارے پاس کونسا base ہے جس کی kb کی value سب سے زیادہ ہے تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ basic strength جو ہوتا ہے دیتار directly proportion to kb value اب جتنا kb کی value زیادہ ہوگی اتنا basic strength زیادہ ہوگا اور basic strength زیادہ ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارے پاس strong base آپ لوگوں نے سرک کر دینا ہے اب بیٹا strong base کیلئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ metals hydroxide ہوں گے جس کے ساتھ کیا ہوگا بیٹا hydroxide اس metal کے ساتھ جڑا ہوگا تو وہ ہمارے پاس strong ہوگی ان کے لئے ہم لوگ پچھلی ایٹا کی ویڈیوز میں ان کے ایک اچھے سے tricks ہم بنا چکے ہیں وہ کچھ یو تھا کہ ہم اس کو ایسے یاد کریں گے ہمارے پاس کچھ metal ہوں گے تو ہم اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ہمارے ساتھ تھا لینا تو یہاں پر ہم بولیں گے لینا کا رب سے کار سکوٹر بنگلے سکوٹر بنگلے کی دعا تو یہاں پر بیٹا اب یہاں سے ہم کیا کرا دیں کہ سارے وہ metal نکال سکتے ہیں جو یہاں پر ہم کیا کر دیں گے اسے ہم لوگ strong base کو مانتے ہیں جیسے دیکھو کس طرح سے نکالتے ہیں تو یہاں پر میں نکالوں گا تو لینا میں سے لائے رپیزن کرے گا لیتیم کو نارپیزن کرے گا بیٹا سوڈیم کو کار میں سے کیا رپیزن کرے گا پوٹیشم کو رب میں سیار بھی رپیزن کرے گا رو بیڈیم کو یہ سیر ہمارے پاس رپیزن کرے گا سیجم کو کار میں سیر رپیزن کرے گا کلشم کو یہاں پر ایسا دے دیجئے تو دیس سکوٹر میں ایسا رپیزن کرے گا ستونچیم کو اور بنگلے میں بی ای رپیزن کرے گا پیریم کو اب یہاں پر اس کے ساتھ کیا گا دے بیٹا ہائیڈوکسائٹ سب کے ساتھ لگا دوں یہ کہ ہمارے پاس جونی ویلنٹ ہے تو میں نے اس کے ساتھ ایک ہائیڈوکسائٹ لگا دیا اور باقی اب دیکھ سکتے ہو کیلشیم سٹونشیم بیریم الکلائن اٹھ میٹر سے تارک رکھ رہے ہیں اور بائی ویلنٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر میں دو دو ہائیڈوکسائٹ اس کے ساتھ جوڑ لاؤں تو بیٹا جب بھی ہمارے پاس ان میٹر کے ساتھ کوئی بھی ہائیڈوکسائٹ آئے گا تو وہ ہمارے پاس سٹونگ بیس کے لائے جائے گا اب دیکھتی جیے تو ہمارے پاس جو کریک انسر کیا ہے وہ ان آپشن میں ہم لوگ کو ایک ہی دیکھ رہا ہے لہتے سوڑ امارڈ اوکسائٹ تو لہتے کریک انسر اٹھ اپشن بھی آگے بڑھتے بیٹا نیکس پوشن کی طرف نیکس پوشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس آئینک بوانڈ بنتا ہے تو ایلیکٹو نگٹیوٹی کا ڈیفرنس کیا ہونا چاہیے تو دیز آر میموری بیس کوئیشن یا دیکھتو بیٹا ہم لوگ ایلیکٹو نگٹیوٹی کی ڈیفرنس کی بات کراتے ہیں اگر ایلیکٹو نگٹیوٹی کا ڈیفرنس 1.7 سے زیادہ ہو تو بانڈ ہمارے پاس بن جائے گا آئینک اگر ایلیکٹو نگٹیوٹی کا جو ڈیفرنس ہوگا وہ 1.7 سے کم ہوگا تو بانڈ will be what کوئیلنڈ اور اگر مان لے یہ برابر ہو جائے گا 1.7 کا تو 50% ہمارے پاس آئینک ہو جائے گا اور 50% ہمارے پاس کیا ہو جائے گا بیٹا 50% بانڈ اس کوئیلنڈ اور یہاں پر جب ہمارے پاس ایلیکٹو نگٹیوٹی کا ڈیفرنس وہ لیس ٹین 0.5 آ جائے یا اس کی برابر ہو جائے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں نون پولر اور جب ہمارے ساتھ اس کی ایلیکٹو نگٹیوٹی کا ڈیفرنس وہ کیا ہو جائے وہ گریٹر آ جائے 0.5 سے تو اس کو کیا بولا جاتا ہے بیٹا پولر تو ناؤ اس طریقے سے ہم اس کو نکال سکتے ہیں یہ میمیری بیس پوائنٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر دینا ہے تو آئینک بانڈ ٹپ بنے گا جب ہمارے پاس ایلیکٹو نگٹیوٹی کا ڈیفرنس 1.7 سے زیادہ ہو تو یہ گریٹ کانسیل ایٹ اپشن سی آگے بڑھتے ہیں بیٹا نیکس پوشن کے طرف کہ در آرڈر آپ انرجی ریول ان پوٹیشم تو پوٹیشم نینٹین میں ہمارے پاس جو انرجی آرڈر کس طریقے سے ہونا چاہیے تو بیٹا یہ بات پوچھا ہے کہ آپ اس کا الیکٹرونک انپیگریشن بتا دیجئے تو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ الیکٹرونک انپیگریشن جب ہم کراتے ہیں تو میر اورویٹال کو بننے کا طریقہ ان کے لئے ہم جو روز فالو کراتے ہیں دیج دارہ اب باب فرنسپل اب باب فرنسپل میں ایک روز تھا جس کو ہم کیا بولتے ہیں این پلس ایل روز این پلس ایل روز میں بولا تھا کہ جب ہمارے پاس ایک اورویٹال کیلئے ایک سب شلز کیلئے ہمارے پاس این پلس ایل ویلو کم ہو تو اس کو پہلے بر دو اور اگر این پلس ایل ویلو اس کے لئے زیادہ ہو تو اس کو بعد میں بر دو یہ بھی بول کے رکھاتا کہ اگر این پلس ایل ویلو ہمارے پاس دو سبشلز کیلئے سیم آ جائے تو پہلے اس کو بردینا جس کی ہمارے پاس n کی ویلو سبشل کم تو آتے ہیں پوٹیشن کی کنفیگریشن کی طرف تو یہاں پر آپ دیکھتو کنفیگریشن کیا ہو جائے گا 1s2 2s2 4 ہو گئے 2p6 10 ہو گئے 3s2 12 ہو گئے 3p6 18 ہو گئے اور 4s1 19 ہو گئے تو یہاں دیکھتو بیٹا اندردی کو آرڈر بھی مل گیا اور یہاں پر کنفیگریشن کی بات کوئر ہو جائے گی تو 3ps اور 4s1 تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس 3 principal quantum number ہے اور p کے لئے azimital quantum number 1 تو اس کے لئے value آ جائے گا 4 اور یہاں پر دیکھتو اس کے لئے principal quantum number 4 اور s کے لئے azimital quantum number 0 تو answer is 4 تب بیٹا دیکھتو دونوں سبشلز کے لئے n plus l value same آیا تو سبشل پہلے کس کو بردے جس کے n کی value سبشل کام ہو تو یہاں پر کرے کا انسر ہے option c ہمارے پاس 3p ہو جائے گا اور porous ہو جائے گا اب یہاں دیکھتے بیٹا ہمارے پاس next کا ہے کہ dehydration of ethanol at 170 degree surges in the presence of concentrated sulfuric acid تو بیٹا dehydration ہم سب جانتے ہیں d کا مطلب removal hydrate کا مطلب کیا ہوگیا water تو dehydration mean removal of water اب یہاں پر بول کے رکھا ہے کہ ethanol دینا ہے it means 2 carbon a mean ہمارے پاس single one ہوگے اور old کا مطلب جس میں ایک alcohol hydroxy group connected ہوگا اس طرح سے میں نے بنا دیا these are shade to ethanol اب dehydration کرا دینا ہے 170 degree surges کے presence میں اور sulfuric acid کی presence میں ہم اس کو کرا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں بیٹا dehydration mean removal of water اس کاربن سے ہم اڈوجن کو اٹھا دیں گے اور next کاربن سے اڈروکسل کو اٹھا دیں جیسے اٹھا دیں گے تو H اور OH آپس میں مل کے کیا بنا دے گا water اور یہاں پر کیا ہو جائے گا کاربن کاربن کی ویلنسیس تو خراب ہو گئے تو ایک ایک ویلنسیس کو پورا کرنے کیلئے وہ دوسرے کاربن کے ساتھ کیا کا تھا بیٹا double bond بنا دیتا ہے تو اب یہاں دیکھ سکتے ہیں اس بھی دو کاربن کے لئے what کیا بولا جاتا ہے it اور double bond کے لئے کیا بولا جاتا ہے in تو ریکلیک انسیلیس what option b ای تی آگے بڑھتے ہیں بیٹا next question کی طرف یہاں پر ہم لوگو بتا رہا کہ اس میں ایسا کونسا پیٹی ایسر نہیں ہے تو بیٹا ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ پیٹی ایسر ہم کس کو بولتے تھے جبکہ ہمارے پاس کیا ہو الیپیٹک کاربوزیلک ایسر تو الیپیٹک کاربوزیلک ایسر کون پیٹی ایسر بولتے ہیں اب اگر مان لیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ہمیں ایرومیٹک دوننا اور ایرومیٹک ہمارے پاس بلکل بلکل پر پڑا ہے ایرومیٹک کے لئے آپ لوگ جانتے ہیں کو ایرومیٹک رنگ جیسے وہ بینجید رنگ ہم لوگ ہمارے پاس ہونا چاہیے یا ایسے رنگ ہونا چاہیے جو ایرومیٹک کی رونز کو پالو کر رہے جو کہ ہمارے پاس کیا تھا کہ سارے کاربن سپ 2 یا سپ اپیٹائزیشن ہونی چاہیے کمپاؤن پلینر ہونا چاہیے اور یہ کو ضروری بات ہی ہے کہ ہاکل نمبرز کو پالو کرے گا پور ان پلس 2 پائیلکٹان کو پالو کرے گا تو دیکھ تو بیٹا ہمارے پاس کریکنسر کیا ہے دیزار پینائل می صورت تو پینائل میں کیا ہوگا دیزار بنجین رنگ دیکھ تو یہ ہمارے پاس بنجین رنگ ہو گیا اسمیں یہ کنجوگیشن یہتہ کو ہمارے پاس ہاکل نمبر کو پالو کر رہا ہے ہاکل نمبر ہمارے پاس کیا ہے کہ این کی جگہ پر میں کیا پھٹ کرو کس سے پائیلکٹان نکل جائے سے نکال دیں نکی جگہ پر میں کیا پوٹ کروں ون پوٹ کر دوں گا تو اس چیز سر آجائے گا 6 پائی الیکٹرون اب یہاں دیکھ دو بیٹہ ایسیٹیک ایسیٹیک ایسر ہم جانتے ہیں ایسیٹیک ایسر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ch3 coobs پر ایک بلنسی کا پورا کرانے کیلئے کیا کر دیں گے یہاں سے ایک ہیڈوزن قوم گٹھا دیں گے تو ch2 یہاں پر ہو جائے گا coobs تو اس کو ہم بولتے ہیں ایرومیٹک یہ ہمارے پاس ایرومیٹک کاربوسیلک ایسر ہے اور باقی ہمارے پاس آپ جو دیکھ سکتے ہو سٹیرک پالیمیٹک اولک یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کو پیٹی ایسر بولتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے جو دے رکھا ہے سٹیرک ایسر سٹیرک ایسر ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک سیچوریٹڈ لپیٹ میں آتا ہے اور سیچوریٹڈ لپیٹ میں اس کا جنرل فارمولا سی این ایچ ٹو این او ٹو اس میں ہمارے پاس جو ستیرک اثر ہے اس کی کاربن کی تعداد اٹھارہ ہوتی ہے تو یہاں پر آپ پٹ کر لیجئے سی ایٹین اٹھارہ کا ڈبل کیا ہو جائے گا ترٹی سکس ہو اور او ٹو ہم کیا کر دیں گے سب سے پہلے ایک کاربو ایجائلی گروپ یہاں سے چل جائے گا ایک لاس میں میتائل گروپ ہوتا ہے تو اب مجھے بتا دو اٹھارہ کاربن تھی ایک یہ کاربن اور ایک ہی کاربن چلا گیا تو درمیان میں کتنے بچ گیا بٹا ہمارے پاس بچ گئے سولہ کاربن تو یہ ہو گیا ہمارے پاس کس کا سترکچر دیزار ستیرک ایسر اس کو پیٹی ایسرٹ بولتے ہیں اب ہمارے پاس کیا ہے پارلمیٹک ایسرٹ تو پارلمیٹک ایسرٹ میں کاربن کی تعداد سولہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم لکھوا دیں گے سی سکس تین اس کس کا ڈبل ترٹی ٹو تو کیا ہو جائے گا ایک کاربوزائل گروپ ایک میٹائل گروپ تو دو کاربن چلے گئے تو درمیان میں سیٹ ٹو کتنا ہو جائے گا فارٹی تو دیزار در فارلمیٹک ایسرٹ کا سترکچر ہو گیا اور نیکس اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے پاس جو سیکنڈ اولیک ایسرٹ ہے تو دیزار سیٹ ٹو انسیچوریٹڈ لپٹ انسیچوریٹڈ لپٹ کا جنرل فارمولا کیا ہوتا ہے جیسے موفا کیلئے مانو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسرٹ کیلئے تو سی این ایسٹ ٹو ان مائنس ٹو اور یہاں ہو جائے گا او ٹو اولیک ایسرٹ میں ہمارے پاس کاربن کی جو تعداد ہوتی ہے وہ اٹارہ ہوتی ہے اور کاربن نمبر نائن پر ڈبل بان ہوتا ہے تو دیکھ تو یہ سی ایٹین ہو گیا اٹارہ کا ڈبل ہمارے پاس ترٹی سکس آ جائے گا اور دو ہرڈ او جن اٹائی تو ترٹی فور او ٹو کاربن کے ساتھ انہوں نے ڈبل بان بنا دیا تو مجھے بتا دو یہ پہلا اور نوے کاربن کے درمیان اور کتنے کاربن رہے گئے سات تو ہم لکھوا دیں گے سی ایٹین سی ایٹین اٹین اٹھارہ کاربن ہو گئے اور کاربن نمبر نائن پر ہمارے پاس کیا تھا ڈبل بان تو یہ بھی تو ہمارے پاس کیا آ رہا ہے دیزار سیٹو پیٹے ایسٹ ٹھیک ہے تو امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی ٹانک یو پور واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ